کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عثمان ہے محمد عثمان عثمان آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میرے چچویں ہیں آپ کے چچا ہے؟ چھوٹے بھائی ہیں؟ چھوٹے بھائی ہیں؟ اچھا عثمان مجھے بتائیے آپ موقع پر موجود تھے اب ظاہر ہے یہ طبیعت ان کی خراب ہے کوئی اتنی ڈیٹیل سے بات میں بھی کرنا نہیں چاہی کیونکہ حالت ایسی ہے تکلیف دینے والی بات ہے بتائیں کیا کہانی ہے؟ مہم ایسا ہم اپنی خالا کی گھر دعوت پر گئے ہوئے تھے یہ کھانا گھا رہے تھے ہمیں بیٹھ کے گھر شب لگا رہے تھے وہ چھوٹے گھتے ہیں میں اپنی والدہ کو آپ کو بتا ہے آج کل سڑھی ہیں دند زیادہ ہوتی ہے رات کو آنے جانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے رات کو فیروز والی فیروز علیس ایڈ میں وہ لاکہ بھی کھول ہے دند ہوتی ہے اس لئے وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں اپنی والدہ کو لیکن وہ گھر سے نکلیا ہے میرے جو ان سے خالا کا گھر اور ملزمان کے گھر کے کم از کم بیس سے پچیس قدم کا فاصلہ اتنے زیادہ نہیں آنے قریب قریب ہے قریبی قریب ہے ایک ہی گلی میں یہ مائک پکڑ لیں آپ ایک ہی گلی میں ان کے گھر ہیں تو میں وہ جا رہے تھے وہاں سے تو ان کے گھر کے اندرن لکھنے بکھری گھر کے آکے آپ کو بھی پاتے ہیں وہاں پہ کچھے روڑ کو ہی نہیں کچھے لائکے ہیں روڑ کے اگر لکھری کے اوپر بائک گزر کی زیاری بات ہے میری والدہ کو بھی چوڑ لگنی تھی میری چھوڑے بائک کو بھی چوڑ لگنی تھی ان کا بندہ درواز ہے کہ بیٹھا ہوا تھا میرا چھوٹا بھائی ہے ادنان سے وہ کہتا ہے بھائی آپ بائک آپ یہ جو ادنان کی کتنی عمر ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے فرشٹیئر میں بڑھتا ہے بچہ سمجھدار بھی ہے تو اس نے آگے سے کہا تمہارے باپ کا روڑا کوئی بتمیدی گالم گلوچ کرنے لگا میرا چھوٹا بھائی ہے ادنان سے کہتا ہے بھائی میں نے آپ کو لگ رہی ہے سیٹ کرنے گھا تک گالی نکالنے کا میں نے آپ کو نہیں کہا چھوٹا ہے اسی بات میں مارا ہے اندر سے ان کا دوسرا بھائی نکلے تیسرا نکلے چوتھا نکلے چار پانچ انہیں ادنان سید پر تشدد کیا ان کے آدمے راڈ سے مار ان کے آدمے کلہاری کلہاری سے مار مکت مار انٹو سے مار اس کو بچارے کو اتنا مار مار کے اس کو اتنا نلو نل کر دیا تھا وہ وہاں پہ بیوشو ہو گیا تھا میری والدہ ان کو جب کلہاری لے کے مانے لگے تو اپنی والدہ میں رہ گئی ہے کلہاری بچانے کے لئے ان کو مار بھی ہے ایزا مسلمان ہونے کے ناتے عورت عورت پر انسان آدمی کا کوئی حق نہیں بنتا اس پر ہاتھ اٹھا آدمی بھی نہیں ہاتھ اٹھا بچانے بچانے آرہی تھی تو ایزا پیر ان کو جب پتہ لگے باکتے میں آئے ہیں تو انہوں نے سوالکس جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو سے قتل ہو گئے وہ آئے ہیں ان کا بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے میں مہم فل ریڈی ہوئے تھے لیٹے باندھ گئی تو اس نے یہی بات کی مسئلہ کیا آپ انہوں نے سیدھے فائرنگ کر دی اوپر سے چھاتے ایک لیشن کو لے کے بیٹھے تس نے جب فائرنگ کیے سوالی سیدھے پر یہاں پہ سیدھا فائر لگا وہ موقع پہ گئر پڑ رہا ہے پھر ان کا دوسرے بندے نے آکے پہ 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 بھی فائر مارا فوت ہوئے جب نیچے گرے انہوں نے پہ 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 مارا یہ جب پیچھے تھے جب انہوں نے دیکھا میرا بھائی گر گیا یہ باگتے میں اپنے بھائی کو اٹھانے کے لیے دوسرے بندے نے آکے ایک یہاں پہ مارا ایک یہ بھی نیچے گیر پڑے امران سیدھے تقریبا مہم پندرہ سے سولہ بندے مسلح تھے امران سیدھے آپ کے ملزم ہے نہیں بھائی ہیں میرے چھوٹے آپ کے بھائی ہیں امران سیدھے سے اوپر ان کے بڑا والا بیٹا ہے ٹھیک ہے تو وہ پندر سے سولہ بندے تھے مسلح تھے فائرنگ لگا تھا اندہ دن فائرنگ کر رہے تھے اس اندہ دن فائرنگ میں جب وہ اپنے والساہب کو اٹھانے کے لیے آیا وہ فائر امران سیدھے یہاں سے لگا یہاں سے بھائی نکلی ہے وہ فائرنگ ٹھیک ہے تقریباً وہ پندر سے سولہ بندہ تھے مسلح تھے فائرنگ کر رہے تھے تو اسی ٹیم پھر ہم نے وان فائر پہ پہ پال کی ہے چھے ساڑھے چھے بجے کا ٹیم تھا تو ہم نے ان کا بہت ساری یہ سارا جھگڑا جو ہوا فائرنگ جو ہوئی یہ کتنے بجے ہوئی ہے یہ کوئی ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ یہ کوئی لگ بھئی یہ ٹیم تھے ساڑھے پانچ چھے ساڑھے پانچ ٹھیک ہے اور یہ تماشا یہ جھگڑا کتنی دیر چلتا رہا یہ کمز تقریباً یہ آدھا گھنٹا گھنٹا یہ میدان جنگ بنا رہا ہے آدھا جنگ بنا رہا ہم خالی آتھے ظاہر آپ خالی تھے وہ مسلح تھے مسلح تھے آپ لوگ ٹوٹل کتنے تھے ہم نے کہا یہ دو میرے چچو تھے ٹھیک ہے دو میرے بھائی تھے ایک بانجا تھا ایک میں تھا ٹھیک ہے میں جب ان کو اٹھانے کے لئے تھے انہوں نے مجھے دھکا دیا مجھے کہا تو ساڑ پہ ہو جا ہم انہوں نے بلوسی ٹیم ہو کے پر مجھے ساڑ پہ کہتا ہمیں گولیاں لگ گیا تو بیچ میں میں کہا میں کہا آپ کو تو اٹھاؤ تو سہیں ہمارے لازم جب میں نے چچو کو دیکھا میں میرے بھی نہیں کام کی سمجھ ہی نہیں آرہی پاؤں سے زمین نکل گئی تھے میں کہا یہ ہمارے سال آج ہوا ہوا کیا ہے ہم آئے تھے کھانے کی دعوت پہ اور یہاں پہ میرے ایک چچو کو فائل لگ گیا دوسرے چچو کو فائل لگ گیا وہاں موکے پہ ان کو اسپرل میں لے کے گئے وہاں پہ پہ نواز شریف خاتون وہاں پہ کھڑی رہی ہیں اس سارے میں دانے چاہتے ہیں خاتون کو فیروں نے سیٹ پہ کر دی گھر کی لیڈیز نے آگیا ان کو فیر سیٹ پہ کیا تھا گھر کی لیڈیز کون کس گھر کی جون سے میرے جن کے مہمان خالہ نہیں ہے انہوں نے آگے سیٹ پہ کیا تو وہ پھر کھیچ کے لے گی تھی اندر ٹھیک ہے اب دو تین بچے وہاں پہ تین لوگ مظہور تھے چوتھے گئے ہیں ان تینوں کی حالت تو بہت سیریز تھی کل ہاریوں سے روڈوں سے جن کو مار پیڑ رہی ہے تو ان بچوں کا کیا بنا پھر میں مہم پہ لیٹے پڑے ہیں مقامی ہوا کہ کوئی لوگ بھی آگے نہیں ہے آپ بھی آپ کو بھی بتا ہے جب اندر دن فائرنگ ہو رہی ہے ہر کسو کو اپنی جانگی پھری ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آگے نہیں ہے پھر بعد میں لوگوں نے ایک کچھ لوگ انہوں نے پھر اپنے بائک اٹھانے کی ان سے اٹھایا نہیں گیا یہ پھر یہ اٹھنے کی کوششی کی انہوں نے اپنے لوگوں نے ان کے بیٹوں کو رسکو میں بٹھایا پھر سوالک سعید کو جو انسا ہمارا خالوہ کا شوہر ہے خالوہ جو انسا ہمارا کزن بھی لگتا ہے وہ اس نے پھر ان کو اٹھا گیا ایک منٹ ایک گھنٹہ یہ میدانے جنگ بنا رہا ساڑھے پانچ بجے یہ جنگ شروع ہوئی پولیس کو کال کتنے بجے کی پولیس کو آپ کو بھی بتا ہے ہم اس ٹائم پولیس کو کال کرنے کی حالت میں پوزیشن میں نہیں تھے ٹھیک ہے کسی قسم کی بھی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب وہاں سے نکلے ہیں تو بھی ماں میں میں نے وان فائی پر کال نہیں ایک منٹ ٹھہرے نا فائرنگ جب ہوتی ہے نا تو آواز دور دور تک جاتی ہے چلو اہل محلہ اہل علاقہ خوف کے مارے آگے نہیں آئی نہیں آئی پولیس والوں میں سے بھی کوئی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا کوئی نہیں آیا اپنی مدد آپ کے تحت اٹھا کے آپ لوگوں نے ہسپتالوں میں شکل کیا پولیس تب بھی نہیں آئی تب بھی نہیں آئی ٹھیک ہے پھر وان فائیف کی کال کب کی وان فائیف کی کال چھ بچ کے کچھ منٹ پر کی ہوئی تھی اچھا آپ نے جب پولیس کو کال کی ہے جی میں تو پولیس کتنی دیر کے بعد آئی میرے کمت کم پولیس دو گھنٹوں کے بعد آئی اچھا تو ہم وہاں پہ وہاں پہ جون سے بارمین پہ کتے کی طرح کھڑے رہے ہیں پولیس کا ویٹ کرتے رہے ہیں ہمیں اپنے چاچو کی بھی پڑی بھی تھی تو ہم نے دو گھنٹے بعد آ کے کیا کہتے ہیں دو گھنٹے بعد آ کے کہتے ہیں آو چلیں ہم اندر کے اندر جہاں بھی واقعہ ہوا تھا اچھا رویہ ذرا آپ نوٹ کریں رویہ دو گھنٹے کے بعد آتے ہیں پولیس والے اور آ کے کہتے ہیں چلاو جی چلیں کہاں پہ چلیں بھائی جہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی آو جی وہاں پہ چلیں تو وہاں پہ گئے ہیں تو یہ نام بتا سکتے ہیں مجھے کون سا ملازم تھا یہ جس نے ایسے بولے مہم آئی تنگ جی آدنی آ رہا وہاں بھی اپنے صدمے میں تھے تو میں نے ان کا وہ جو یا سا بیچ لگا چھے میں نے وہاں دیکھ نہیں پایا تو سچوں کے مارے ہیں وہ اسپیکٹر سب اسپیکٹر میں نے کہاں جو تفشیشی ہیں وہ بھی نہیں آئے تھے نہ سچوں کے رویہا تھے ان کا کوئی پہ جو رہا ہے اگر کیا کھعت ایکسٹر لگا ہے اگر کیا ہے استرکم ایکسٹر لگا تھا تو وہ آیا ہے تو تھا پہ شاہد ہمیں باری نفری چاہیئے آفغانی ہیں دہشتگرد ہیں ان کے پاس مسلحہ کلیشن کھوف سے یہ فائر کر رہے ہیں تو وہ تین ملازم آئے ہیں سوری دو ملازم آئے ہیں ان کے تو ملازم جب آئے ہیں تو ہم اندر گئے ہیں تو ان کے گارت کھلے ہوئے تھے سب کو چھوڑ کے باگے تھے اگر یہی پولیس ٹیم سے آ جاتی ملازم اب گرفتار ہوتے لیکن یہ ٹیم سے نہیں آئی ہے تو ہم نے ان کے گھر میں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا مائک پاس کریں گے فیاز 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 آب آپ بتائیں یہ مجھے تھوڑا سا پریشان بھی لگ رہے یہ بیمار ہیں آپ نے کیا دیکھا موقع پر یہ ہماری پوپی کا لڑکا ہے بات یہ ہے کہ افغانی قوم ہے یہ پٹان کا علمی ہے کم سے کم ازار پندر سو گر ہے اس کا اور ان کا سپرسی کرتے رانہ تنویر مسلم لگنون کے جو امین ہے اس کا دائی دی نظار اس کا دائی دی نظار اس کا جاری دی نظار اس کا جاری کارڈ بنی ہوئے اس کی یہاں پر ہمارے خاندان کے لوگ دو تین سو گر ہے لیکن وہ قلامی کرے اس افغانیوں کا اتکرے ہیں رشن کوپے اس کے بعد آج تک کسی ادارین اس کا اپریشن نہیں کیا نہیں کیا اس کے پاس کیا ہے یہ لوگ ہے کون ٹھیک ہے ان کے بائیڈیٹا پیچھے کیا ہے اب آپ افغانیوں کے متعلق تو ویسے ہی بڑا آپریشن ہو رہا ہے اب آپ افغانیوں کو تو واپس نکال رہے ہیں جھوٹے کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے ان کا نہیں ہوا نہیں ہوا ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی میڈیٹیم آ کے میں ایک ایک انشاندہ ہی کر کے دوں گا ایک ایک گھر بتاؤں گا کہ ان کے بائیڈیٹا کیا ہے یہ لوگ کی در سے ہیں اور یہ اتنا بدماشی کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ انہوں نے ان کو مارا ہوں دری بندے ہماری پریشان تھے تو انہوں نے اسپیٹل آگے ایک فوت ہو گیا جب وہ ہم نے سارے کام کر کے ڈیڑ باڈی پولیس والا آگیا تانے لے کر گیا اور وہاں تانے کون لے کر گیا یہ نواشرک نہیں وہ کون ستانے تکتے ہوگی پیروز والا پیروز والا وہاں لے کر گیا ایسے چھو پولیس والے آئے دو گھنٹے کے بعد آئے پولیس چار پانچ لے کے بات آئے تھا پولیس تو وہاں چاپی کے لئے جان ہی رہا تھا یہی بتا تھا وہاں پہ ہم لگے کہ بھئی ایفیار کار دو گلاب در خواست دے دو بھئی وہاں اتنا بندے لگے ہیں زخمی ہوئے بڑی باڑی ہے آپ ہم سے بلو گئے ایفیار تو ہم ہے کہ وہ وہاں افیرنگ ہو رہے بندے مر گئے لیکن کوئی جانے کے لتیار نہیں تھا اور یہ سچو صاحب کہیں گھر میں تھا گھر پڑتے ہیں سچو صاحب آپ کو کس نے بتایا میں خود موجود تھا اللہ کے قسم میں میں وقا کے گئے تھا اچھا شام کو سات بجے سے لے کر گیار بجے تھا کمائیڈر بڑی تہانے میں پڑا ہوا تھا اور ایفیار نہیں کرتا ہوئے 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 ایک منٹ ایک منٹ ڈیڈ باڈی تہانے میں پڑی ہوئی ہے شام سات بجے سے رات کو ساڑھے دس بجے تھا آٹھ نو دس ساڑھے دس کوئی ساڑھے تین چار گھنٹے